ستناب امریکی صفیر جانرل بلوم کا پاک امریکہ تکاہ سجارتی تعلقات میں فروغ کے لیے دو روزہ دورے پر کراچی آئے امریکی صفیر نے اپنے دورے میں مالیاتی ماہرین تاجی رہنماؤں امریکن بزنس کمیونٹی کاؤنسل اور پاکستان بزنس کاؤنسل کے نمائندوں ٹیکسائل اور توانائی کی کاروبار سے منسلک اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں کراچی میں امریکی صفیر پاکستان سٹاک ایکسیند بھی گئے جوہاں سیر پرسن ڈاکریس چمچاد افکر اور امریکی کامپنیز کے نمائندے بھی موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ باہمی تجارت سرمایہ کاری تعلیم توانائی صحیح سلامتی کے شعبے میں مضبوط شراکرداری کی بنیاد پر تعلقات کا فروغ چاہتا ہے امریکہ اور پاکستان شراکرداری کے پچھتر سال کی یاد میں آ رہے ہیں گزرستہ سال دو طرفہ تجارت تقریباً نو بلین ڈالر تک پہنچ گئی تھی امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برامدی منڈی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے سب سے بڑے ذرائع سے بھی ایک ہے امریکی کامپنیز اور ان کے مقام ملحقہ اداروں کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے آزروں میں آ ہوتا ہے اپسی امریکی کامپنیز ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد پاکستانی کو براہ راست ملاسمت دے چکی ہیں